بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارا ٹوپک کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے فیزیکل فیچرز آف پاکستان پاکستان کے طبیع خدوخال طبیع خدوخال کے لحاظ سے پاکستان کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے طبیع خدوخال کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں پہاڑی سلسلے میدانی علاقے سطو مرتفع شامل ہیں پہاڑی سلسلے زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو اور جس کی اطراف کی ڈھلوان زیادہ سطح پتھریلی اور ناہموار ہو پہاڑ کہلاتا ہے یہاں سے پہاڑ کی ڈیفنیشن بھی بنتی ہے کہ پہاڑ بسیکلی کیسے کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو ایک سطح زمین سے بلند ہو اور اس کے اطراف میں ڈھلوان بھی زیادہ ہو سطح بھی پتھریلی ہو اور ناہموار ہو اونچ نیچ ہو ایک سیکونس نہ ہو اس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس نقشہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں پاکستان میں دنیا کے بلند پہاڑی سلسلے پائی جاتے ہیں ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے شمالی پہاڑی سلسلے شمال مغربی پہاڑی سلسلے مغربی پہاڑی سلسلے اور آج ہم ان تینوں کو ہی کور کریں گے اپنے لیکچر میں فرسٹ ہے شمالی پہاڑی سلسلے اس پہاڑی سلسلے میں کوئی ہمالیا اور کوئی کرا کرم واقعہ ہے یہ رہا آپ کے پاس نقشہ یہ ہے شمال شمال میں یہ والا پورشن شمال کہلائے گا شمال میں آپ کے پاس کوئی ہمالیا اور کوئی کرا کرم واقعہ ہے سب سے پہلے دیکھیں کوئی کرا کرم یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ کا کوئی کرا کرم کہلاتا ہے یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے اس جانب شمال ہے دنیا کے دوسری بلند ترین چوٹی جو کیٹو ہے وہ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں ہیں یہ سطح سمندر سے قریباً آٹھ ہزار چھ سو گیارہ کلومیٹر بلند ہے اب کوئی کراکرم کی آس بلندی سات ہزار میٹر ہے یہ کتنا بلند ہے سات ہزار میٹر بلند ہے اس پہاڑ کی دشوار بزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتے ہیں دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے خنجراب اور شندروب کوئی کراکرم میں بھی واقعہ ہیں نقص ہے وادی ہنزہ اور گلکت وغیرہ خوبصورت وادیاں جو ہیں وہ بھی یہی موجود ہیں گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ان وادیوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقعہ ہے پیچھے آپ نے پڑھا پیچھلے لیکچر میں اسی چپٹر کا جو پہلا لیکچر تھا آپ اس میں پڑھ چکے تھے کہ شمال میں چین واقعہ ہے اور پاکستان کے اس کے سر بڑے اہم اور بڑے پیارے تعلقات ہیں تو یہ پاڑی سلسلہ جو ہے یہ بھی پاکستان اور چین کے درمیان ہی واقعہ ہے شہرہ کراکرم تعمیر ہونے سے دونوں موالی کو تجارت اور سیاحت کا بھی میں کافی فائدہ ہوئے جو آپ نے پڑھا تھا کہ شہرہ ریشن 900 کلومیٹر جو لیند کی بنی ہوئی ہے وہ اسی کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا ہوا کہ دونوں موالی کو تجارت اور سیاحت میں بھی کافی بینفیٹس ملے ہیں اب نیکسٹ ہے کوئی موالیہ جس میں جمعہ کشمیر یعنی متنازع علاقہ جو ہے وہ شامل ہے کوئی موالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ جو کہ کراکرم میں واقعہ ہے کوئی موالیہ یہ والا پورشن کوئی موالیہ جو بھی ایشیا کے شمال مغرب سے جنوب مجھرے کی طرف شرکن غربن پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یوں شرکن اور غربن یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ کا کوئی موالیہ ہے یہ پاکستان میں کوئی موالیہ کا مغربی حصہ واقعہ ہے اس کی عوصت بلندی ہزار میٹر سے لے کر چھ ہزار پانسو میٹر تک ہے جس میں شوالک کی پہاڑیاں ہموالیہ سغیر کا پہاڑی سلسلہ اور کوئی موالیہ کا پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے نانگا پربت جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ پاکستان کی بلند ترین چوٹی ہے جو ہے وہ نانگا پربت ہے پہلی کونسی آپ نے پڑھی آپ نے کوئی کراکرم میں پڑھی جو کیٹو تھی دوسری نانگا پربت پڑھی آپ نے یہ سطح سمندر سے قریباً آٹھ ہزار ایک سو چھ بیس میٹر بلند ہے جو آپ نے کوئی کراکرم کے اندر کیٹو کے بارے میں پڑھا وہ آپ نے پڑھا کہ یہ سات ہزار بلند ہے یہ آپ نے پڑھا کہ آٹھ ہزار چھ سو گیارہ کلومیٹر آٹھ ہزار چھ سو کیارہ میٹر بلند ہے اور جو آپ نے ناغا پربت کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے پڑھا کہ آٹھ ہزار ایک سو چھپیس میٹر بلند ہے اس پاری سلسلے میں دنیا کے خوبصورت ترین وادیاں واقع ہے جس میں وادیے کشمیر شامل ہے کوئی حمالیہ جنوب سے شمال کی جانب بلند ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں جنوب سے شمال کی جانب یہ دیکھیں یہاں سے بلند ہوتا جاتا ہے قدرتی نبتات خصوصاً صدا بہار نوکدار چندلات سے یہ پہاڑ مالا مال ہیں نیکسٹ ہے شمال مغربی پہاڑی سلسلہ جس کے اندر کوئی ہندوکش شامل ہے کوئی سپیس شامل ہے کوئی ہندوکش دیکھیں کوئی ہندوکش کوئی قرآکرم کے قریب قریب ہے یعنی شمال میں کوئی ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں شمال انجنوب پھیلا ہوا یہ والا پورشن دیکھیں یوں کر کے یہ پہاڑی سطح مرتفع پامیر سے شروع ہو کر درہ قابل تک پھیلا ہوا ہے کوئی ہندوکش کا زیادہ تحصہ افغانستان میں واقع ہے آپ نے جو پیچھے نقشہ پڑھا تھا اس میں آپ نے یہاں افغانستان پڑھا تھا یہاں اس نقشے میں موجود ہے یہاں آپ نے چین پڑھا یہاں افغانستان پڑھا یہاں ایران اور یہاں بھارت اور نیچے آپ نے یہ والا پورشن آپ نے بہرہ عرب دیکھا تو یہاں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کوئی ہندوکش تو کوئی ہندوکش جو ہے یہ اس کا زیادہ جو پورشن ہے یہ افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس پہاڑی سلسلے کی بلندرین چوٹی ترچ میر ہے جو قریباً سات ہزار چھے سو نووے میٹر بلند ہے اسی پہاڑ میں اچترال سوات اور دیر کی وادیاں بھی موجود ہیں نیکسٹ ہے مغربی پہاڑی سلسلہ جس میں آپ کے پاس کوہ سفید شامل ہے یہاں کوہ سفید کا پورشن یہ والا پورشن جو ہے کابل کے جنوب میں یہ شرکن گرم پھیلا ہوا ہے اس پہاڑی سلسلے کی اوصل بلندی تین ہزار چھے سو میٹر ہے دورے خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقعہ ہے اور دورے خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخ کے گزرگاہ ہے جس کے لمبائی قریباً تریپن کلومیٹر ہے اور یہ کوہ سفید جو ہے کوہ سفید کے جنوب میں دریائے گرم بھی پہتا ہے یہ تھاپکا کوہ سفید کا پورشن جوکش مگر بھی پہاڑی سلسلہ ہے نیکسٹ ہے وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے یہ وزیرستان کی پہاڑیاں موجود ہیں یہاں پر کوہارٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقعہ ہے یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں ان پہاڑیوں کے یہ والا پورشن جو ہے ان پہاڑیوں کے اہم دریائے کرم ٹوچی اور گومل ہیں دریائے کرم اور دریائے گومل کی درمیان واقعی یہ پہاڑی سلسلہ شمالا جنوباں پھیلا ہوا ہے اس سلسلے کا ایک اور اہم دریائے کوچی بھی ہے ان دریائوں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم تجارتی سکافتی اور تاریخی اہمیت کے حامل گزرگاہ ہیں وزیرستان کی پہاڑیوں کے جانے جنوب میں افغانستان کے سرحد کی ساتھ ساتھ توبہ کاقڑ کاTalkỡ کا پہاڑی سلسلہ بھی واقعہWA ہے کوئی توبہ کاقر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ساتھ شامل ہے کن کے ساتھ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں ہم وزیرستان کی پہاڑیوں پڑھ رہے ہیں جو اگرے پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ساتھ ہم نے بڑھا کہ اہم دعیرستان کے صحرحات ملتی بلکل یہ دیکھا آپ نے اور کوئی توبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ بھی اس نے کے ساتھ موجود ہے نیکسٹ ہے کوہ سلیمان یہ والا دیکھئے پہلے آپ نے کوئی سپیر دیکھا وزرستان کے پہاڑیوں دیکھئے وزرستان کے پہاڑیوں کے درمیان وزرستان کے پہاڑی اور کوئی توبہ ککڑ کے درمیان یہ والا پورشن یہ کوئی سلیمان کہلاتا ہے کوئی سلیمان وزرستان کی پہاڑیوں کی جنوب میں شمالا جنوباں پھیلا ہوگا یہ دیکھئے اندر کو یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً وسط میں واقعہ ہے وسط نہیں ہے یعنی سینٹر میں کوئی سلیمان کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے یہاں سے پوائنٹ دیکھ لیں کہ کوئی سلیمان کی بلند ترین چوٹی گونسی ہے وہ تخت سلیمان ہے جو سطح سمندر سے قریباً 3443 میٹر بلند ہے درائے بولان اس سلسلے کا اہم دریہ ہے کوئی سلیمان ان کے جنوب میں بکٹی اور مری کی پہاڑیاں ہیں درائے بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقعہ ہے اور اس کا ثلاث ہے کیرثر کی پہاڑیاں یہ دیکھئے یہ والا پورشن دیکھیں گے آپ یہ ہے کہ کیرثر کی پہاڑیاں یہ ہے کہ دریہ سنسل کے مغرب کی جانب صبح سندھ میں یہ واقعہ ہے اور پرجستان کی سرد کے ساتھ کوئی سلیمان کی جنوب میں یہ واقعہ ہے کام وجود ہے کہ کیرثر کی پہاڑیاں دریہ سندھ کے مغرب دریاء سندھ کے اس کو ہم پھڑا زعبر کر لیتے ہیں اب دیکھئے دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور یہاں سندھ ہے صوبہ سندھ اور افغانستان کے اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ سر کوئی سلیمان کے جنوب میں بھی یہ پھیلی ہوئی ہیں سمجھ میں یہ بار یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ سردہ بورسہ بلوچستان کا یہ پورشن ہے یہ پہاڑیاں شمالہ جنوب میں پھیلی ہوئی ہیں اور کیرتھر کی زیادہ زیادہ پلندی قریباً دو ہزار ایک سو پچاس میٹر ہے دو ہزار ایک سو پچاس میٹر درائے ہوپ اور لیاری کیرتھر سے بہرائے عرب کی طرف بہتے ہیں اس جانب یہ بہرائے عرب ہے یہ کیرتھر سے ہوپ اور لیاری کیرتھر سے بہرائے عرب کی طرف یہ بہتے ہیں نیکسٹ ہے کوئی نمک یہ یہاں آ جائے یہ والا پورشن دیکھیں گے کوئی ہمالیاں کی بلکل نیچے ہیں یہ کوئی نمک سطح مطفہ پوٹوہار کے جنوب میں واقعہ ہے کوئی نمک کے مشرق میں درائے جہلم واقعہ ہے کون سا درائے واقعہ یہاں پر درائے جہلم کوئی نمک کی عوصت بلندی قریباً سات سو میٹر ہے لیکن سکیسر کے مقام پر اس کی بلندی ایک ہزار پان سو میٹر ہو جاتی ہے اس علاقے کا مشہور اور بڑا دریا سون ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آئی ایس کو دوبارہ دیکھتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طبیع خدخال اس میں کو ہم نے تین بڑے حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے جنہیں پہاڑی سلسلے مدانی علاقے سطح مرتفع شامل ہیں آج ہم نے پہاڑی سلسلے پڑھے ان کی ٹائپس پڑھیں پہلے نمبر میں ہم نے پڑھا شمالی پہاڑی سلسلے شمال مغربی پہاڑی سلسلے شمال بڑی سلسلے میں ہم نے دیکھا کوئی کراکرم اور کوئی حمالیا یہ ہے آپ کے سامنے کوئی کراکرم کا پورشن اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی اس کے اندر پڑھا تھا کہ دورہ خنجرہ پاکستان چون کو ملاتا ہے یعنی یہ والا جو پورشن یہ جو درہ ہے اس کو بولتے ہیں اور کوئی حمالیا کی جو پاکستان کی دوسری بلندرین چوٹی آپ نے پڑھی کہ کوئی حمالیا میں موجود ہے پہلی آپ نے پڑھی کہ وہ موجود ہے کوئی کراکرم میں پہلی کٹو تھی اور دوسری آپ نے پڑھی ناگا پربت جو کہ آپ نے پڑھی کہ موجود ہے یہ کوئی حمالیا میں ہے تو یہ آپ کے سامنے ناگا پربت کی چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریس دنیا کی بلندرین چوٹی ہے اس کی بلندی آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس میٹر ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے یہاں ایک پوائنٹ سمجھیں ابھی میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے پڑھا کہ بلندرین چوٹی دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی اور پاکستان کی پہلی بلندرین چوٹی کٹو ہے پاکستان کی پہلی بلندرین چوٹی کونسی کٹو جبکہ دنیا کی پہلی چوٹی کونسی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور کٹو کی جس طرح سے دوسرے نمبر بھی آ جاتی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی لمبائی چوہے لند ہے وہ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس میٹر ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے پھر آپ نے پڑھا شمالی مغربی پہاڑی سلسل ہے اس کے اندر آپ نے کوئی ہندوکش کو دیکھا یہ اس کی جو بلندرین چوٹی آپ نے ترس میر پڑھی اور یہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے پھر آپ نے پڑھا مغربی پاڑی سلسل آئیس میں آپ نے کوئی سفید دیکھا اور اس کے اندر آپ نے جو درے پڑھی جن میں کرم ٹوچی اور گومل پڑھا اور درائے گومل کی آپ کے سامنے سکرین پر تصویر بھی شو ہو رہی ہے پھر آپ نے کوئی سلیمان پڑھا کوئی سلیمان کا آپ کے سامنے ہے پھر کوئی کرتھر کوئی کرتھر نیشنل پارک جو بنا ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے پھر آپ نے لاس میں پڑھا کوئی نمک کلر کا ہار سالٹ رینج بھی یہی موجود ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس سے ریلیمنٹ جو شورٹ پوچسن ہے وہ لاس میں اٹیس کر دیے جائیں گے یہ آپ کا لونگ پوچسن بھی بنتا ہے آج آپ نے جتنا پڑھا اس کو یاد کریں گے یہ ہمارا ابھی لونگ پوچسن کمپلیٹ نہیں ہے لونگ پوچسن ٹو اس کے لونگ پوچسن ایڈ ہوں گے جو اس طرح بھی لاکر یہ ہمارا لونگ پوچسن نمبر ٹو کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن جتنا پوچسن آپ نے پڑھ گئے یہ لونگ پوچسن ٹو کا پارٹ فرسٹ ہے آپ اس کو لن کریں گے اچھے سے اور شورٹ پوچسن لکھ لیں گے جو ساتھ اٹیس ہو جاؤں گے اس کے علاوہ اگر کوئی پریشان نہیں ہو کوئی بات مجمع نہیں ہے آپ مجھ سے لیکچر میں پوچھیں گے کمنٹس میں پوچھیں گے وارسٹ گروب میں پوچھیں گے تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھیں کہ پھر ملیں گے لیکچر میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہمان ٹو کا پوچھیں گے سا جنتا في عام ہم قب попыт؟ امنیٰ لاحظ گابت تب پوچھیں گے ویڈیوی موسیقا موسیقا موسیقا